آپ سوال اے ناظرین، زفر اقبال، اسپائری الٹسٹیٹ کے پروفرام سے حاضر ہے خدمت ہوں ناظرین، چند دل پہلے بلو ڈ چٹی نے سپورٹس ویلی کے نام سے اپنا نیاب بلانچ کیا اس نئے بلانچ کے اندر بلو ڈ چٹی نے پاکستان کا سب سے بڑا پرکٹ سٹیڈیم بنانے کا انانانسمنٹ کی اس نئے بلانچ کے اندر بلو ڈ چٹی نے پاکستان کے سب سے بڑے پرکٹ سٹیڈیم کو بنانے کی انانانسمنٹ کی آج اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو نیا بلاک ہے سپورٹس ویلی اس کے اندر کیا سائزز ہیں ریزیڈنشل اور کمیرشل کے اس کے کیا فیچرز ہیں کیا بینفیٹس ہیں آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو بل بات کرنی ہے تو ناظرین اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکرسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسائیز میکیا ہے جو سبسائیز کا اٹھا ہے اس کے دباہ دیجئے ساتھی بیل آئیکن بھی دباہ دیجئے تاکہ میری قام ویڈیوز آپ تک ان ٹائم پہنچ سکے تو ناظرین آج چند دن پہلے ایک بلوڈ سٹی نے جب یہ اناؤنسمنٹ کی فورٹس ویلی کے بلاک کی اناؤنسمنٹ کی تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی اور وہ یہ تھی کہ جنرل بلاک اور آورسیز بلاک کے اندر جو بکنگز ہیں ان کو فوری طور پر انہوں نے بند کر اور اس میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ چوبیس گھنٹی کے اندر جن لوگوں میں پاس ایک اور فائلز ہیں جو کوئی سبمنٹ نہیں کروا سکے وہ اسے سبمنٹ گواہیں اور اسے ہم بند کرنے جا رہے ہیں اب مارکیٹ میں جن لوگوں میں پاس جنرل بلاک کی آورسیز بلاک کی ایک اور فائلز پرانے پڑی ہوئی ہیں تو وہ اس نئے بلاک کے اندر مرجنگ کر سکے ہیں تو آج اس نئے بلاک کی ایک ایک فیچرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سے پہلے بلو ارڈ سٹرین جب جنرل بلاک بنائیا ہے یا آورسیز بلاک بنائیا ہے تو اس کے اندر کوئی لیمٹ نہیں لگائی کہ یہ کتنے ایریا پر یہ بلاک مرتض ہوئے ہیں ان کی جگہ کتنی ہوگی یہ کوئی نئے اناؤنسمنٹ کی تھی اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ انہوں نے فائلز سلپی کی اور چونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس سے ایک بہت بڑی جگہ ہے جس کے اندر اس وقت وہ ڈیر ڈاک کنال سے بھی زیادہ کی بات تو اس میں ان کو اتنے پرابم نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ جتنی بھی انہوں نے فائز بیٹھی ہیں ان کو ڈیلیور کر سکے لیکن جب انہوں نے سپورٹس ویلی کے اناؤنسمنٹ کی تو یہاں پہ باقاعدہ انہوں نے ایک لیمٹ لگا دی انہوں نے یہ بتا دیا کہ اس کے لیے جو ٹوڈل جگہ مختص کی گئی ہے وہ آٹھ ہزار نو سو اکیس کنال ہے اور اس کے اندر راؤنڈ روڈ کو پانچ ہزار کے قریب پلارٹس الارٹ کیا جائیں گے جس کے اندر ریزیڈنشل بھی ہیں اور کمرشل بھی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سپورٹس ویلی کا جو بلاک ہے اس کے اوپر آرنیڈی کام کا آغاز کر چکے ہیں وہاں پہ ڈیولپنٹ کا کام سٹارٹ ہو چکے ہیں مشینیں لگی رہی ہیں کٹائی ہو رہی ہے دندار تورکنگ ہو رہی ہے آپ کو میں یہ ساتھ ساتھ ایک ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو سپورٹس ویلی کی جو سائٹ ہے وہاں پہ کام ہو رہا ہے اچھا اگر میں سپورٹس ویلی کی لوکیشن کی بات کروں تو جب آپ جنرل بلاک سے نکلتے ہیں اور اوورسیز بلاک میں داخل ہوتے ہیں وہ جو فرس ٹاؤنڈ روڈ آتا ہے اس کو اپنے کراس کی ہے تو وہاں سے لیف سائٹ کے اوپر جتنا ایریا ہے یہ جو مین چکری روڈ والی سائٹ پہ جو ایریا آ رہا ہے وہاں پہ یہ سپورٹس ویلی بننے جا رہا ہے اس کا جو مین انٹریسٹ رکھی ہے انہوں نے وہ رکھی ہے دیفنس روڈ سے دیفنس روڈ بیسیکلی کنیکٹ کرتے ہیں آپ کے چکری روڈ کو اڈیارہ روڈ سے اور یہ کارپیٹڈ روڈ ہے ایک اچھا روڈ بنا ہوا ہے تو اس کے اوپر اس کا مین گیٹ اکھائے روڈ اور یہ دو سو آٹھ سکیٹ فٹ کا مین بلیورڈ ہوگا جو سپورٹس ویلی کو کنیکٹ کرے گا اس کے مین گیٹ کے ساتھ مین بلیورڈ کے ساتھ انہوں نے لو رائز کمرشلز رکھے ہیں تو اس کے بے برمی میں آگے بات کرنے جا رہا ہوں سپورٹس ویلی کے اندر جو مین فیچرز ہیں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی جو بڑی اناؤنسمنٹ اس کے اندر نے کی وہ یہ کہ اس کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بنایا جا رہا ہے جو بارہ سو کنال کے اوپر مشتمل ہوگا اور اس کے اندر پچپن ہزار لوگوں کی سیٹنگ کپیسٹی ہے اس کے لیے ایک ڈیڈکیٹڈ کار پارکنگ بنائی جا رہی ہے جو پندرہ ہزار گھڑیوں کی پارکنگ کی کنجائز چیز کے اندر موجود ہے پھر اس کی سراؤنڈنگ میں بڑے ہائی رائز بھی بنائی جا رہے ہیں ایک بڑا ہوتل ٹارچ ہوتل کے نام سے بنائی جا رہا ہے جس کے اندر ان کے پروگرام ہے کہ جب یہاں پہ کوئی ایونٹس ہوا کریں گے تو تمام منیجمنٹ جو لڑیور ہے وہاں پہ اس ہوتل میں ٹھہریں گے اور وہ ایک یونیک ہوتل بنا رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی وہاں پہ ایک ویلگیو مال بنایا جا رہا ہے یہ مال بھی اپنی طرز میں ایک یونیک ہے اسی طرح سے جو بلو ماسک بنائی جا رہی تھی جنرل بلاک کے اندر اس کو شفٹ کر دیا ہے انہوں نے سپورٹس ویلی میں اب یہ جہاں پہ جنرل بلاک اور ساتھ سپورٹس ویلی اس ایڈیا کے اندر یہ بلو ماسک کو بنا رہے ہیں اور بلو ماسک کے لیے بھی انہوں نے اب جگہ پراپرلی اناؤنس کر دی کہ یہ ایک سو پچیس کنال کے اوپر ہوگی اور جو ترکی کے اندر جو ماسک بنائی جس سائز کے اندر جس دیزائن میں ایکزیکلی اسی دیزائن کے اندر اسی سائز کے اندر اس کا ریپلکہ یہاں بنایا جا رہا ہے اور ایک چیز تو ہم یہ دیکھ چکے ہیں بلو ورڈ سٹی نے جو جو دعوے کیے وہ آلموس اس کو کمپلیٹ کرتے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہم ہارٹ سمائس کارٹ بنائیں گے لوگوں نے بڑا مزہ کھڑایا کہ ہارٹ سمائس کارٹ اتنے بڑے یہ کیسے بنائیں گے اب آپ دیکھ لیجئے وہ حقیقت کا روپ دار چکے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم برجل عرب کا ریپلک بنائیں گے لوگوں نے بہت مزہ کڑایا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو یہاں پہ منایا جا سکے یہ آلموس اس کا چار سو فیٹ تک اس کی ہائٹ ہے تو اس میں سے دو سو فیٹ تک تو یہ اچھیب کر چکے ہیں تو جو جو یہ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں کرتے جا رہے ہیں پھر کرکٹ سٹیڈیم کی سراؤنڈنگ کے اندر یہ تھرٹی نائن ہائی ریس کمرشل منا رہے ہیں جو گراؤنڈ پلس ٹورن فائف کی ہائٹ ہوگی اور یہ آٹھ کنال کے اوپر مشتمل ہوگی پھر اسی کے اندر مختلف منومنٹس بنا رہے ہیں بڑے خوبصت منومنٹس ہیں پھر کرکٹ اکیڈمی بنائی جا رہی ہے اس کے اندر سپورٹس کلاب بنائی جا رہا ہے فوڈ کورٹس بنائی جا رہے ہیں لکشیر اپارمنٹس کی بلڈنگز اس کے علاوہ وہاں بھی بنیں گی اس کے اندر پچیس سے زیادہ پارٹس بنائی جا رہے ہیں جس کے اندر سپورٹس الیڈی بنائی جا رہی ہے بری فوٹبال، UP سیکلنگ کے لئے اندر ریعت سے کروٹر کے لئے اندر لکشیر جانگی جلوoli سیکلنگ ٹریک۔ اوپن ائر جم انکر bios اندر اکیڈ موجود ہوں۔ اس کی اندر پاءٹس ہیزیں اس کے اندر زیستبر سے حصائلیں اگر ہم پانچ منٹ پاٹس پاؤٹس عادی Prep بcharged ایک قنار کی طالت ساریز it جو کمرشلز ہیں اس کے اندر پانچ مرلے دس مرلے اور آٹھ کنال کے کمرشلز ہیں جو آٹھ کنال کے کمرشلز ہیں یہ سٹیڈیم کے سراؤنڈن کے اندر ہوگئے گراؤنڈ پرس 25 والے اور جو لو رائز پانچ مرلے والے یا آٹھ مرلے والے یہ موسٹری آپ کے جو مین بلورڈ آ رہی ہے دیفنس روڈ کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ لو رائز کمرشلز ہوں گے تو ناظرین یہ تھی سپورٹس ویلی کی کچھ شئے فیچرز میں نے بتائے اب آپ دیکھئے جب اتنا بڑا سٹیڈیم بنے گا اتنی زیادہ چیزیں اس کے اندر لے کے آ رہے ہیں تو دیفنیٹی یہ ایک کراؤڈ کلنگ ہوگا اور جب اتنے بڑے ایونٹس ہوں گے جب پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم بن رہا ہے یہاں پہ کوئی ماچز ہوں گے تو آپ کی اس کی ویلیو آپ خود انداز لگائے کتنی بڑھ جائے گی تو یہ آپ کے لئے ایک بہترین انویسمنٹ کا چانس ہے اس کے اندر تو ناظرین ابھی میں چلتا ہوں اس کی جو پرائسنگ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ناظرین اگر میں پیمنٹ پلان کی بات کروں تو یہ بسکلی چار سار کا پیمنٹ پلان ہے اس کے اندر جو ڈیفرنٹ سائزز ہیں اس وقت ہمارے پاس پیمنٹ پلان ہے وہ صرف اس کا ریزنشل پیمنٹ پلان ہے ابھی کمیشل کی پرائسنگ اندر میں نکالی ہے ابھی کمیشل کی پیمنٹ پلان ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گا تو اس میں اگر میں بات کروں پانچ مرلے کی تو پانچ مرلے ایک سو پچیسٹ کے ریارڈ کے اوپر مشتول ہے اور اس کی ٹوٹل پرائس بیس لاکھ روپے ہے ڈیرڈ لاکھ روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ رکھی ہے انہوں نے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے ٹین پرسنٹ کی بجائے یہ ساڑھے سات پرسنٹ کے اوپر لکھے آئے ہیں یہ ساڑھے سات پرسنٹ کے ڈیرڈ لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے ایک لاکھ روپے آپ کی کنفرمیشن بنتی ہے جب آپ کی فائل بان کیا جائے گی اس طرح پہ آپ نے یہ پی کرنا ہے تئیس ہزار سات سو پچاس آپ کی منتلی اسٹالمنٹ بنے گی یہ آپ کی فورٹی منتلی اسٹالمنٹ بنے گی اور ایک لاکھ روپے آپ کا ہافیر ہی بنے گی یہ آٹھ قسطیں آپ کی یہ بھی بنیں گی دو سو سکیر یارڈ کے پر مشتمل ہے تیس لاکھ اسی ہزار اس کی ٹوٹل پائس بنتی ہے دو لاکھ ہی کتیس ہزار اس کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے ایک لاکھ چوان ہزار اس کی کنفرمیشن بنتی ہے چھتیس ہزار پانچ سو پچھتر اس کی منتلی اسٹالمنٹ بنتی ہے ہر پانچ مہینے تک آپ یہ دیں گے اور جو چھٹا مہینہ ہوگا وہ آپ کی ایک لاکھ چوان ہزار ہوگی یعنی آپ کے چالیس قسطیں ہوں گی جو چھتیس ہزار پانچ سو پچھتر والی اور آٹھ کسٹیں ہوں گی آپ کی ایک لاکھ چوان ہزار بڑی اسی طرح دس مہینے والا جو سائز ہے وہ دو سو پچاس سکیر یارڈ بنتا ہے اور اس کی پرائس بنتی ہے سینتیس لاکھ پچاس ہزار دو لاکھ اکاسی ہزار اس آپ کی ڈاؤن پیمنٹ بنتی ہے ایک لاکھ ستاسی ہزار آپ نے کنفرمیشن پی کرنی ہے چورتالی ہزار پانچ سو اکتیس آپ کی منتلی اسٹالمنٹ بنے گی اور ایک لاکھ ستاسی ہزار آپ کی ڈاؤن پرائنم کنفرمیشن بنے گی تین لاکھ پچاس ہزار آپ کی کنفرمیشن بنے گی ترہسی ہزار اکسو پچاس ہزار پی آپ کی منتلی اسٹالمنٹ بنے گی اور تین لاکھ پچاس ہزار آپ کی ہف یری انسٹالمنٹ بنے گی ناظرین یہ تھا اس کا پینمنٹ پلائن جو ہم نے آپ کے ساتھ بڑی دیٹیل کے اندر شیئر کی گیا تو ناظرین آپ بلو ورڈ سٹی کے جو سپورٹس ویلی کے حوالے سے یا بلو ورڈ سٹی کے کسی بھی بلوک کے بارے میں کوئی بھی انفرمیشن لنے چاہیں آپ ہمارے یہ ورس اپ نمبر دیئے ہوئے اس کے اوپر آپ کانٹیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو پوری امانداری کے ساتھ جو اس فرمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنے چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسائب بھی کر لیجئے ساتھ بیل آئیکن بھی دعا دیجئے اور اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ